بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیڈر یعنی جو سربراہ ہوتا ہے اس تنظیم کا اسے ناطق کہتے ہیں کرامتی جو غزنوی سلطنت میں کافی تداد میں اپنی شناک شپائے غزنوی سلطنت اور سلجوگ سلطنت کے درمیان ایک جنگی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں ناظرین حالیہ قسم میں آپ نے دیکھا کہ آکچہ خاتون الفرسلان کو بازن تینیوں سے بچا لیتی ہے اور بعد میں الفاغوت کے ذریعے کے کامنوس کو خط بھیجتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ میں آپ کی وفادار ہوں دوسری جانے بات کریں کرامتی تنظیم کے سربراہ ناطق امیر بوزان کی تو ناظرین بازن تینیوں سے ہاتھ ملانے کے بعد امیر بوزان نے الفرسلان کو ایک بڑی سازش میں پسا دیا جس کے نتیجے میں سلطان طگرل نے الفرسلان اور اس کے ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم دیا قید کرنے کے بعد سلطان طگرل الفرسلان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے رہا کرتے ہیں الفرسلان جب اس گھر میں پہنچتے ہیں جہاں سے معصوم لوگوں کو لے کر کرامتیوں نے قتل کیا اور الزام الفرسلان پر آ گیا جیسے ہی الفرسلان کرامتیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں تو اس کے فوری بات امیر بوزان آ جاتا ہے ناظرین اگرامی امیر بوزان پہلے ہی ارپرسلان کے شک کے گھیرے میں تھا لیکن امیر بوزان ایک چلاک انسان ہے جو کہ اپنی ہر چال سوچ سمجھ کر چلتا ہے ناظرین ابھی امیر بوزان کا راز پاش نہیں ہوگا کیونکہ امیر بوزان کو محمون سے خطرہ تھا اور اسے زندان میں ہی قتل کروا دیا اگر تاریخی بات کی جائے تو ناظرین اس تنظیم کو دو نام سے یاد کیے جاتا ہے پہلے کرامتی اور بعد میں جیسے ہی اس کے سربراہ بدلتے گئے تو یہ تنظیم باطنی کے نام سے مشہور ہوئی کرامتی جو کہ الفرسلان کے دور میں دکھائی گئی اس تنظیم کا کوئی اپنا ملک یا شہر نہیں تو انہوں نے غزنوی اور سلجوکی سلطنت میں خود کو مضبوط کیا اور ان سلطنتوں کو کھوکلا کرتے رہے ناظرین اگرامی اب بات کرتے ہیں کیا واسپورا کان قرارگاہ پھر سے بازنتینی قبضہ کر لیں گے یا نہیں تو یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حالیہ قسط میں قرارگاہ کے حالات دکھائے گئے تو وہاں کھانا بھی صرف ایک دن کا موجود ہوتا ہے اور باہر بازنتینی کمانڈر دیوجن اپنی فوج کے ساتھ محاصرہ کیے ہوتا ہے ناظرین اگرامی یقیناً آنے والی قسط ایک زبردست قسط ہوگی تو ناظرین یہاں واضح ممکن ہے کہ قرارگاہ کے لیے الفرسلان کے قبیلے سے ہی مدد آئے گی جو بازنتینیوں کو شکست دیں گے بازنتینیوں اور سلجوکیوں کی اس لڑائی میں الفرسلان شامل نہیں ہوں گے ناظرین اگرامی کلوش عثمان کی طرح الفرسلان سریز کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہو رہی ہے ناظرین اگرامی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سپوکس میں ضرور دیا کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ